ہریالی یہ تازگی یہ چچہہہٹ ہستے مسکراتے چہرے کھلکلاتے بچے اپنی رانائیوں کو کھونے میں فقط چند لمحات کا عرصہ درکار ہے زلزلے کی زمینی ارتاش سمندری دوفان یا سونامی اندرونی دہشت گردی یا پیرونی حملہ یا فقط انسانی لگزش چند لمحوں میں جیتی جاگتی انسانی عبادی کو موت کی کھنڈرات میں بدل سکتی ہے بجنی کے بہران سے جہاں ملکی انڈسٹری اور معیشت کو شدید اقصان کا سامنا ہے وہیں عام شہری کی زندگی بھی براہ راست مفلوج ہو رہی ہے پاکستان میں تاونائی کے بہران کے حل کے لیے کراچی میں چائنہ کے تابوں سے لگائے جانے والے نیوکزیل ریاکٹر پلانٹس کراچی کے لیے رحمت کا سامان بنیں گے یا زحمت کا شاخصانہ ماہرین کیوں تشفیش کا شکار ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں کس قدر اعتماد میں ہیں حکومت کا ترقی کی جانب قدم ہے یا ترقی یافتہ ممالک کے تجربات سے انحراف میں ہوں کرتلین حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دیکھ تو دانسترین اطلاعات کے مطابق ملک بھر میں بجلی کی طلب گیارہ ہزار دو سو میگا ووٹ ہے پیدا وارڈ نو ہزار میگا ووٹ ہے جبکہ بائیس سو بیگا وارڈ بجلی کی قلت کا سامنا ہے ماضی قریب میں ترقی یافتہ ممالک نے بجلی کے بہران پر قابو پانے کے لیے جہری تاوانائی کا سہارا لیا ایٹم کو ٹوٹنے سے پیدا ہونے والی تاوانائی کو جہری تاوانائی کہا جاتا ہے جہری تاوانائی کے ذریعے بھاپ پیدا کی جاتی ہے بھاپ کے ذریعے تربائیں چلتے ہیں جس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے ہزاروں ٹنوں فیول کے مقابلے میں چند ٹن یورینیم تاوانائی پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے 1948 جہری تاوانائی کو بجلی کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا جہاں جہری تاوانائی سے دنیا نے فوائد اٹھائے وہیں جہری ریاکٹس کی تاپکاری سے ہونے والے نقصانات بھی تاریخ کا حصہ ہیں فکشیما اور چینڈو بیل کے جہری حاصلات مو بول تصبوت ہیں ماہرین کے نزدیک کراچی جہری منصوبے میں زمینی حقائق اور بین الاقامی میارات کا خیال نہ رکھا گیا تو کراچی کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن سکتا ہے پاکستان نے بھی تاوانائی کے بہران پر قابو پانے کے لیے چائنہ کمپنی کے تاوان سے کراچی میں جہری ریاکٹس کی تعمیر و تصنیب کا معاہدہ کیا ہے لیکن کراچی جہری منصوبہ ماہرین کے نزدیک کراچی کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن سکتا ہے سوال گے پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت سنجیدہ حلقوں کو اعتماد میں لیے بغیر اس منصوبے کا آغاز کیوں کیا اس سلسلے میں دیکھ تو کی ٹیم نے جو وفاقی حکومت اور بطلقہ ماہرین سے رابطہ کیا تو یہ حقائق سامنے آئے خاطر صاحب یہ کہیے گا کہ کراچی میں بائیس سو میگا وارڈ کے دو اٹومک ریاکٹس لگنے جا رہے ہیں تو کراچی کے انتخابی وجہ کیوں سمجھی گئی یہاں پر دیکھیں یہ بجلی تو نیشنل گریڈ میں جائے گی کراچی میں اس لیے یہ لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ادھر ادھر فسیلٹی موجود ہے یعنی جو کے ون ہے جو پہلا جو پلانٹ ہے جو نیوکلی پلانٹ وہ کراچی میں لگا تھا جب کراچی میں پہلا پاور ریاکٹر لگایا گیا تھا کینپ تو وہ آبادی سے بہت دور لگایا گیا تھا لیکن اب کیا کریں کہ کراچی پھیلتا جا رہا ہے اور آبادی پھیلتے پھیلتے اب اس ریاکٹر سے بہت قریب آ چکی ہے نزدیک ترین جو ارگنائز ہاؤزنگ کالونی ہے سوسائٹی ہے کراچی میں وہ تقریباً سات یا آٹھ کلومیٹر نزدیک پہنچ چکی ہے اس ریاکٹر کی جگہ سے اور اگر یہاں پہ بائیس سو میگا وارٹ کے پاور پلانٹ لگائے جائیں گے اور ان سے اگر تباہی پھیلے گی تو وہ تو سینکڑوں کلومیٹر دور تک پھیل سکے گی خادر صاحب یہ کہیے گا کہ ماہرین جو ہے انہوں نے اس پروجیکٹ پر بڑے تحافظات کا بھی اظہار کیا ہے ماہرین کا یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ اٹومک ریاکٹرز جو ہیں ان کو جو ہے شہر سے باہر لگانا چاہیے تاہم اس پروجیکٹ میں اس تمام سیفٹی کے انصر کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور وجہ بھی ہمارے سامنے بڑے کلیئر ہے کہ ماضی میں دنیا جو ہے ایسے دو اٹومک حادثات کو دیکھ چکی ہے چرنوبل اور فکشیما کی صورت میں تو اس کے بارے میں خادر صاحب آپ کیا کہیں گے ہاتھ ساتھ تو جو ہے وہ جہاز کے بھی ہوتے ہیں ایٹمی ریاکٹروں کے بھی ہوتے ہیں نارمل جو آپ کے پاور پرانٹس ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں ہاتھ ساتھ سے تو کوئی چیز جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ خطرات ہیں میں اس پروجیکٹ میں آپ دو کا صرف نام لے چکی ہیں جس ڈیزائن کے تحت یہاں کراچی میں جو اٹومک ریاکٹرز لگائے جائیں گے اس کا نام ہے ایسی پی ون تھاؤزن اور رپورٹس کے مطابق جو ہے یہ جو ڈیکنالوجی ہے یہ جو ڈیزائن ہے یہ دنیا بھر میں کہیں نہیں لگایا گیا ہے اور یہ چائنیز کمپنی کا پہلا تجربہ ہی کراچی میں ہوگا یہ انہوں نے وہاں پہ چائنہ میں لگائے ہوئے ہیں اور یہ اس میں جو تحفظات ہیں پاکسان اٹومنٹ انرجی کمیشن جو ہے وہ نے یہ ساری باتوں کو اجزیمن کیا ہے اور مہینوں پہ نہیں سالوں کے اوپر یہ پروسس جو ہے وہ ہوا ہے اور اس کے بعد جا کے یہ ساری چیز جو ہے فائنلائز ہوئی ہے ساڑھے چھے بلین ڈالر آخر وہ انویسمنٹ کر رہے ہیں چائنیز جو ہے ایک لانگ ٹرم لون میں تو وہ کوئی میرا مطلب ہے کہ آپ اس کو اس طرح رن ڈاؤن نہ کریں اس طرح ایویویٹ نہ کریں یہ ریاکٹر ای سی پی ون تھاؤزنڈ چائنہ میں اب تک نہیں لگایا گیا چائنہ ایسا ریاکٹر بنانے والا ہے لیکن تجرباتی طور پر یہ سب سے پہلے پاکستان میں ایک ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں اگر یہاں پر کامیاب یہ ہوتا ہے تو پھر چائنہ کی نیوکلئر انڈسٹری چمک جائے گی پھر دنیا جہاں سے لوگ آ کر چائنہ سے خریدیں گے مختلف ممالک چائنہ سے خریدیں گے اس وقت تو وہ امریکہ اور فرانس سے خریدتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے نیوکلئر پاور مینیفیکچررز ہیں لیکن پھر چائنہ اس مارکٹ میں آ جائے گا لہٰذا چائنہ ہمیں ساڑھے چھے ارب ڈالر کا قرضہ اس لیے دے رہا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے لیکن اگر وہ ہمیں یہ دے دے تو پھر ہم اپنے ہاں یہ ریاکٹر لگا لیں گے پھر جو ہوتا تو تو گویا چائنہ کی مارکٹ بنانے کے لیے کراچی کو ہم تجربہ گا بنا رہے ہیں جی بہت دور سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے وہ تو کر لیں گے چائنہ دیکھیں چائنہ کے نزدیک منافع سب سے عزیز چیز ہے سب سے اہم چیز ہے کیا انٹیسٹڈ نیوکلئر ڈیزائن کا ریاکٹر پاکستان میں لگنا چاہیے کہ نہیں یہ بہت اہم سوال ہے جب جشمہ کا ریاکٹر لگا تھا وہاں پہ چائنہ دو لگا چکا ہے دو اور لگانے والا ہے تو اس سے پہلے ایک ریاکٹر چائنہ میں لگ چکا تھا چین شان ریاکٹر اس کا نام تھا چین شان شہر میں لگایا گیا تھا چین شان ریاکٹر اس کا نام تھا اور پاکستان نے جب معاہدہ کر لیا اور چائنہ نے یہاں لگانا شروع کر دیا تو وہاں پہ پھر ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا اس ریاکٹر کے ڈیزائن کے اندر خرابی نکل آئی تو اتفاق سے پاکستان کا ریاکٹر ابھی لگا نہیں تھا ابھی لگنے والا تھا اور وہاں وہ ڈیزائن میں خرابی نکل آئی اس ڈیزائن کو خرابی دور کرنے کی چائنہ کے اندر خود بھی سکت نہیں تھی چائنہ خود بھی اس ڈیزائن کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا چنانچہ چائنہ نے ویسٹنگ ہاؤس امریکہ کی جو کمپنی ہے اس کو بلایا وہ کمپنی آکے چائنہ میں بیٹھ کے اس نے پورے تحقیقات کی اور یہ پتہ لگایا کہ اس خرابی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے وہ انہوں نے کیا اور پھر کسی خرابی کو پاکستان کے جو چشمہ کا ریاکٹر ہے اس میں بھی ٹھیک کر کے لگایا گیا اتفاق ہے کہ پاکستان میں وہ ریاکٹر ابھی تک لگا نہیں تھا حالانکہ چائنہ میں وہ چل رہا تھا تو آپ یہ دیکھئے کہ غیر تصدیق شدہ ریاکٹر کو لگانا کوئی بہت دانشمندی کی بات نہیں ہے اگر خدا رہا خاصتہ کوئی اٹومک کوئی حادثہ ہوتا ہے اگر کوئی اٹومک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے پھر جو ہے وفاقی حکومت نے کیا کے اقدامات کی ہے کیا پی ڈی ایم اے ان دی اے میں ان تمام اداروں کو کیا لوپ میں لیا ہے یہ بلکل ہی ہے بلکل ہی ہے یہ سیجد بلکل ہی ہے بہت سارے شہروں میں جو ہے آپ اٹومک ریاکٹرز دور لگائے جا رہے ہیں اگر میں آپ کو ایک رپورٹ کا حوالہ بھی دوں کہ یونیورسٹی آف کلمبیا کی یہ رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کراچی دنیا کا واحد شہر ہے جہاں کی آٹھ لاکے قریب آبادی جو ہے اٹومک ریاکٹرز کے پاس رہ رہی ہے جبکہ دنیا کے جو دیگر جو بڑے میٹرپولٹن شہر ہیں وہاں پر جو ہے ایسا کبھی بھی کسی نے کوئی پروجیکٹ نہیں دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی اٹومک ریاکٹر لگتا ہے تو نہیں یہ آپ کی اطلاع غلط ہے پھر شہروں کے درمیان لگے ہوئے ہیں ریاکٹرز دنیا میں خوالدہ صاحب میں نے خود سویزلینڈ میں دیکھا ہوا ہے اٹومک ریاکٹر جو ہے وہ ایک شہر کے قریب لگا ہوا ہے اچھا بخاصا بڑا شہر ہے شہری عبادی میں جوہری ریاکٹر پلانٹس کی تعمیر کے حوالے سے وفاقی وزیر کا یہ کہنا کہ انہوں نے خود سویزلینڈ شہر میں تعمیر شدہ جوہری ریاکٹر پلانٹس دیکھے ہیں پیشی نظر تصویر میں سویزلینڈ کے چاروں جوہری پاور پلانٹس کے اطراف میں موجود عبادیوں کے اداد و شمار وہ لحظہ کیے جا سکتے ہیں دس ازار چار سو ترانوے افراد پر مشتمل عبادیوں کا معوازنا دو کروڑ عبادی والے شہر سے کرنا کہاں کا انصاف ہے خادر صاحب آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر کراچی کی سنجیدہ حلقے جو ہیں ان ریاکٹرز کے منصوبے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں تو کیا آپ کیا اس سائٹ کی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں کراچی کی شہریوں کے محترمہ یہ اس قسم کے پروجیکٹس کے اوپر ہمیشہ اخلافات بھی ہوں گے ایگریمنٹ بھی ہوں گے یہ کنگ سائز کشکول لے کے یہ گداگروں کی پوجھ پھر رہی ہے آئیم ایپ سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں عوام کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے یہاں تو اگلے وقت کی روٹی کا مسئلہ بنا ہوئے ہیں بریک سے پہلے وفاقی وزیر کا کراچی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بارے میں مطمئن بیان تو آپ نے ملحظہ کیا آپ کو ایک بار پھر وہی سوال اور جواب دکھاتے ہیں وفاقی حکومت نے کیا کے اقدامات کی ہے کیا پی ڈی ایم اے ان دی ایم اے ان تمام اداروں کو کیا لوپ میں لیا ہے یہ بلکل ہی ہے بلکل ہی ہے یہ سیجد یہ سیجد تیس ٹنگز have been taken care of ایک تو کی تیم نے تسلی کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے رابطے کی کوشش کی تو کس صورتحال سے نوٹنا پڑا ملائزہ کیجئے پی ڈی ایم اے کے ڈیریکٹر ہیں روشن شیخ صاحب جو کہ صاحب کا کمیشنر کراچی بھی رہ چکے ہیں روشن شیخ صاحب نے ہمیں یہاں پر یہ کہا کہ آپ پہلے انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ آف سن سے بات کریں اور پہلے آپ ان سے یہ اجازت دلوائیں ان کو کہ اگر انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ آف سن روشن شیخ صاحب کو یہ تاقید کرتا ہے کہ وہ میڈیا سے بات کریں گے تب ہی وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ آف سن سے ہم لوگوں کا پھر رابطہ ہوا یوسف کابورو صاحب سے جو کہ ڈیریکٹر انفرمیشن ہے یوسف کابورو صاحب نے ہمیں یہاں پر یہ کہا کہ آپ ایک اوفیشل میسیج کر دیجئے تاکہ آپ کی بات جو ہے زیادہ اوٹھینٹک ہو جائے ہم لوگوں نے یہاں پر یوسف کابورو صاحب یوسف کابورو صاحب نے یہ کہا کہ آپ آپ یہ کریں کہ آپ سیکیٹری انفرمیشن زلفکار صاحب سے بات کر لیں ہم نے زلفکار صاحب کو نمبر لیا زلفکار صاحب کو ہمیں ٹیلیفون کال کی تو زلفکار صاحب نے ہمیں یہاں پر یہ کہا کہ آپ روشن شیخ صاحب سے کہیں کہ وہ ایک اوفیشل لیٹر لکھیں جس میں ان سے وہ یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ یہاں پر میڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں تب ہی وہ ان کو جو ہے یعنی کہ روشن شیخ صاحب کو جو تاقید کریں گے ہم سے بات کرنے کے لیے پی ڈی ایم اے کا یہاں پر موقف لینے کے لیے ہم لوگ نے ہر درجہ ہر ممکن کوشش کی کہ ہم لوگ یہاں پر پی ڈی ایم اے کا موقف لے سکے لیکن نتیجہ یہاں پر کچھ بھی نہیں نکل سکا اور جس ذہنی عذیت سے ہمیں یہاں پر گزرنا پڑا وہ تو شاید ایک بالکل ہی الگ آنی ہے لیکن یہاں پر ایک سب سے زیادہ امپورٹن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سندھ میں اگر کراچی میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی اٹومک ایکسیڈن نہیں بھی ہوتا ہے اور اگر یہاں پر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دوسری کوئی آفت آ دی ہے تو ہمارے ریسکیو کے ادارے کتنے تیار ہیں ہمارا پی ڈی ایم اے کا ادارہ کتنا تیار ہے یہ اس سوال کا جوابشت کسی کے پاس ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے جواب نہ ملنے کی صورت میں دیکھ تو کہ ٹیم نے اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے رابطہ کیا ایڈمنیسٹریٹر کراچی سے آپ کراچی کے ایڈمنیسٹریٹر بھی ہیں ظاہری بات ہے کراچی کے جو جترین بھی جو انتظامی معاملات ہیں وہ آپی کی کاندوں پر ہیں یہ کہ یہ کہ کہ کراچی میں بائیس سو میگا وارٹ کے دو اٹومک ریاکٹر پلانس لگنے والے ہیں جو کہ کراچی شہر کو بجائے بلکہ پورے پاکستان کو یہاں سے بجلی فرہام کی جائے گی تو آپ ان پروجیکس کے بارے میں کتنی حد تک با خبر ہیں یہ بھی میں نے ابھی آپ سے سنا ہے اس میں کہیں بھی کسی بھی سٹیج پر ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا ایسا اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے لاقعہ ہوتا ہے تو اس کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ادھر جو بھاگ دوڑت مچے گی ادھر تو ہر بندہ دوسرے کو کچل دے گا اور اس بھاگنے کے عمل میں ہی صرف اس عمل میں ہزاروں ہزاروں سے کیا میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ لوگ مارے جائیں گے ایررز کہیں بھی ہو سکتے ہیں جو نیچرل ڈیزاسترز ہیں یہ نیچرل کلیمٹیز ہیں آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور سینٹ انڈیوز فالڈ کا جو کلمنیشن پوائنٹ ہے وہ بھی کراچی ہے میں اس بات کو بہت جانتا ہوں اور کراچی کے مخصوص ایریاز ہیں جہاں آپ کو سینٹ انڈیوز فالڈ کا کلمنیشن بھی بنتا ہے میرے خواہد سے جس علاقے میں اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے وہ قدرے کراچی کا سیفر ایریہ ہے اس حوالے سے مگر بارحال آپ اس احتمال کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے کہ نیچرل کلیمٹی کو بھی ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے اور جو خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ہیومن ایرر ہوتا ہے تو وہ بھی ڈیزاسترز ہوگا ہم دیکھتے ہیں جیپان جیسے ملک جو کہ انڈسٹرل جائنٹ کلاتا ہے فکوشیما کا جب حادثہ ہوا جپان میں تو وہاں کی جو کلین اپ کوسٹ آئی اس علاقے کو صاف کرنے کے لیے تھی بہت ہی تقریبا ہنڈرڈ بلین ڈالر تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کراچی میں کوئی ایٹومک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم کیا اتنے بڑا نقصان بھڑنے کی ہم کے سکت رکھتے ہیں آپ کی تو اکانومی جو ہے وہ اس کا حال یہ ہے کہ آپ کو تو کرز کی قسط دینے کے لیے بھی کرز کی ضرورت پڑتی ہے یہ کنگ سائز کشکول لے کے یہ گداغروں کی فوج پھر رہی ہے آئی ایم ایپ سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں عوام کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے یہاں تو اگلے وقت کی روٹی کا مسئلہ بنا ہوئے ہیں ان کو تو یہ ٹوٹل ایک میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آکسیجن ٹینٹ میں پڑھی ہے اس ملکی اکانومی ایک آدھ جھٹکا تو ٹوٹل اکانومی برداشت نہیں کر سکتی خدا نہ خاصتہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی واقعہ ہو گیا جیپنیز تو خیر واقعی صحیح مانوں میں جسے کہتے ہیں ہم تو محاورتاں کہتے ہیں اپنے بارے میں ہم زندہ قوم ہیں اور غیور اور باشاور یہ تو ہم پہ تعمتے ہیں وہ جنوری ایک انتہائی طاقتور ایک انتہائی ڈسپلنٹ ایک انتہائی لیکن ان کے بھی دانتوں پسینہ آگیا ہے ان کو اب تک وہ سمل نہیں پا رہے ہیں تو ان کی توکات ہی کوئی نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جیپن کے جو سٹینڈرڈزیں اس کو میچ کریں گے ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے تو بہتر راستہ یہ ہے کہ ہم اس منصوبے کو ریویو کریں بجلی کی ہمیں ضرورت بہرال ہے لیکن بجلی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے لوگوں کی جانوں کو دعو پر نہیں لے رہا سکتے ہیں یہ بات تو مصدقہ ہے کہ جوہری ریاکٹس کے لیے سمندر یا دریا کا ساحلی علاقہ ہونا ہی لازمی ہے لیکن کراچی جوہری ریاکٹس کے لیے منتخم مقامات پر ماہرین کے سوالات بھی کابلے غور ہیں کراچی کی زمین جوہری ریاکٹس منصوبوں کے لیے کتنی سازگار ہے یہ معاملہ بھی کابلے غور ہے اسی طرح آبادی سے جوہری پروجیکٹس کے درمیانی فاصلے پر ماہرین کی آرہ توجہ طلب ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ سمندر کے کنارے ہیں اور اس سمندر میں ساحل سمندر جو مکران کا پورا ساحل ہے جو کراچی کے پاس تک آتا ہے اس سے تھوڑے فاصلے پر سائسمک فالس موجود ہیں اور وہ جو فالس ہیں وہ زلزلے کا ذریعہ بنتی ہے اور اسی وجہ سے کراچی اور مکران کے ساحلوں کے اوپر زلزلے آتے ہیں اور حال ہی میں جو زلزلہ آیا تھا وہ انہی فالس کی وجہ سے آیا تھا اور انہی فالس کی وجہ سے ساحل مکران کے اوپر سنامی بھی آ چکی ہے انیس سو پینٹالیس میں وہاں ایک سنامی آئی تھی اور اس سے بلوچستان کے ساحل کے اوپر پانچ سے دس میٹر انچی لہریں پانی کی آئی تھی تو ایسے اگر زلزلے آئے اور ان اس ریاکٹر اور ایسے ریاکٹرز کے بعد اگر وہ آئے تو کئی حادثات ہو سکتے ہیں خراب ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں کہ یہ کوئی زلزلہ آئے یا سنامی آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر کسی کی غلطی ہو جائے اب جیسا کہ چرنوبل میں ہوا تھا آپریٹرز جو چلانے والے ہیں انہوں نے ایک میس کیلکولیشن کی خدا نافاظتہ باہرین کے خدشات کے مطابق نیوکلیر ریکٹرز کو حادثہ کا ساب نہ ہوا تو کراچی کو جوہری تابکاری کے کن مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے جو تابکار مادہ ہے اگر وہ انسانوں تک پہنچتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کے اندر وہ کسی طرح سے شامل ہو جاتا ہے تو پھر کینسر بھی اس سے ہو سکتا ہے اس سے جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے کیمیکل پویزننگ ہوتی ہے اور اس سے ایک اور چیز بھی یعنی جو ہمارا جینیٹک میک اپ ہے جو جن جینز سے ہم بنے ہیں اور جو یہ تیہ کرتی ہیں کہ ہماری ناک کی لمبائی کتنی ہوگی بال کا رنگ کیا ہوگا دو ہاتھ ہوں گے یا تین وغیرہ تو یہ سب بگڑ جاتا ہے ایک ریاکٹر بم کی طرح پھٹ نہیں سکتا لیکن اس کے اندر جو تابکار مادہ ہے جو فضلہ ہے وہ اگر بہار نکلے ریاکٹر کے اور پھیل جائے تو اس سے جو تابکاری کے اثرات ہیں وہ ایک بم کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہوتے ہیں چنانچہ آبادی سے ایک ریاکٹر کو دور رکھنا تو دہای ضروری ہے اطلاعات کے مطابق چائنہ کمپنی سے مہردے کے مطابق لگائے جانے والے جہوری ریاکٹر مصوبوں میں استعمال ہونے والی یورینیم کی خرید اور باد ازہ آسودہ یورینیم کی برامت چائنہ میں ہی کی جائے گی ظاہر ہے کہ یہ تل شدہ یہ فضلہ ہے اس کو اس پلانٹ سے لے کر کہیں اور لے جانا ہوگا کیا اس کو کماری لے جانا ہوگا کسی جہاز پر لادنے کے لیے کیا اس کو جہاز پر بھیجنا ہے کیا اس کو قرقرم ہائیوے سے بھیجنا ہے جہاں سے بھی بھیجنا ہے کوئی ٹرک اس چیز سے بھرا ہوا ہوگا اور جو یہ لے جائے گا اس پر اگر کوئی مسائل داغ دے اگر وہ پھٹ جائے تو پھر وہ تابکار مادہ جو ہے پھیلتا چلا جائے وہ بھی اتنا خطرناک ہے استعمال شدہ بھی استعمال شدہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت یورینیم کے تو صرف سورت کیا بنے گی آبا صاحب دہشتگردوں سے کہیں کہ پلیز یہ آپ نہ کریں جو کام آپ کر رہے ہو یہ میکرو لیول پہ بڑے لیول پہ ہونا چاہیے اب تک کی ہونے والی گفتگو محس مفروضوں پر مبنی ہے یا یہ تاریخی حقیقت ہے چرنوبل اور فوکوشیما کے جوہری حادثات کے بعد جاپان اور جرمنی جیسے ترقی یافتہ اور منظم ملکوں نے جوہری منصوبوں سے توبہ کر لی ہے جاپانی بڑے سیانے لوگ ہیں اور بڑے انہوں نے ٹیکنیکل طریقے نکالے تھے ایک ریاکٹر کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سب کچھ انہوں نے وہاں عمل درامت کرایا تھا فوکوشیما میں اور جو دیگر نیوکلئر پاور پلانٹس ہیں لیکن پھر بھی جب ادھر یہ سنامی آیا تو وہ کچھ نہیں کر سکے لہٰذا جاپان اور جرمنی دونوں نے یہ تیع کیا ہوا ہے کہ اب ہمیں نیوکلئر پاور پلانٹس نہیں لگا تھا وفاقی وزیر نے اپنی معلومات کے مطابق دو جوہری حادثوں پر اختفاق کیا چرنوبل اور فوکوشیما تو ماضی قریب سے تعلق رکھنے والے جوہری حادثات ہیں ان کے علاوہ آٹھ بڑے ہالناک حادثات ایسے بھی ہیں جو آئندہ کسی بھی جوہری منصوبوں کی تنصیب کے وقت سنجیدہ حلقوں کے دلوں کو دہلاتے رہیں گے پاکستان نیوکلئر ریگولیٹری آتھارٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی بھی جوہری منصوبے کی افادیت اور نقائص کی جانج پرتال کا ذمہ دار ہے این آرے جو ادارہ کے حفاظتی انتظامات کا انچارج ہے اس کا کہنا ہے کہ ہاں ہم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے کہ اگر یہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر کیا کچھ کیا جائے ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا کیا جا سکتا ہے میری ذہن میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں آپ کیا کریں گے اگر کچھ ایسا ہوتا ہے give me one thing that makes sense پی ای نارے کے تمام میمبران وہ خود پی ای سی کے میمبرز ہیں یا ایمپلائیز ہیں یا ایمپلائیز رہے ہیں چنانچہ یہ یہ تو صرف روبر سٹیمپنگ کے لیے ہے اگر اوپر سے حکم آ جاتا ہے کہ بس یہ لگانا ہے اور اس کی سیفٹی میفٹی کا جو بھی تمہیں کرنا ہے کر لو پس ہمیں یہ پلان چاہیے تو وہ انگوٹہ ادھر لگا دیں گے دیکھنا یہ ہے کہ پی این آرے کہاں تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے دیکھ تو کی ٹیم نے پی این آرے سے رابطے کی بہت کوشش کی لیکن سوائے ٹال پٹول کے کوئی بات سامنے نہیں آئی پروگرام میں اب تک آپ نے ملاحظہ کیے ماہرین، ارواب سیاست اور ناقدین کی خچیات اور مفروضیں جوہری پروجیکس کی تعمیر اور تنصیب پی اے ای سی کے تحت ہی عمل میں آتی ہے پی اے ای سی سے رابطے کی صورت میں ہونے والی گفتگو ملاحظہ کیجئے ایک آئیڈیلی پھر کتنا ڈسٹنس رکھا جاتا ہے ایک نیوکلی ریاکٹر پلانٹ میں اور ایک انسانی آبادی میں دیکھیں ایڈیلی اگر ہم بات کریں تو وہ تو نیوکلی پاہ پلانٹس کی سیاسی جگہ لوگ چاہیے جہاں پہ دور دور تک کوئی آبادی نہ ہو مطلب یہ اگر چاند ماند پہ لگا لیں تو وہ زیادہ بہتر لیکن پریکٹیکلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ریگولیشنز ہیں اور جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا کہتی ہے اور اس کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو ہمیں ایمیجنسی پلاننگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ کرنے کے لیے ایک پلان ملانا پڑتا ہے اور جو نزدیک ترین آبادی ہوتی ہے ریاکٹر کی اس کو ہمیں انشور کرنا ہوتا ہے کہ اول تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کے کسی انسیڈنس کا کوئی امپیکٹ نہ ہے اگر آنے کا خطشہ ہو تو پھر ہم وہ میجرز لے سکیں اس آبادی کے لیے جو کہ ضروری ہوں گے ان کو ریڈیسنگ سے بچانے کے لیے اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے نارملی پندرہ کلومیٹر تک فروم در ریاکٹر ہم یہ سارے انتزامات کرتے ہیں اچھا تو یہ آپ نے کہا کہ پندرہ کلومیٹر دور ہونی چاہیے انسانی آبادی کو تو یہ اسفر صاحب یہ کوئی انٹرنیشنل سٹینڈر ہے یا ہم لوگ ویسی دیکھتے ہیں کیونکہ مہرین کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ انسانی آبادی اور ریاکٹر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم از کم تیس کلومیٹر تو ہونا ہی چاہیے نہیں میں تو اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنلی ریگولیشنز جو پاکستان کی ریگولیشنز ہیں آئیے کے سٹینڈرز ہیں اور یونس آرسی کے سٹینڈرز ہیں ان کے اندر جو چیز ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں ویسے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ تیس کلومیٹر ہونے چاہیے تو کسی کے ذہن میں چالیس بھی ہو سکتا ہے انیورسٹی آف کولمبیا کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ کراچی دنیا کا واحد شہر ہے جہاں کی آٹھ لاکھ آبادی جو ہے اٹومک ریاکٹرز کے پاس رہتی ہے تو اس کے بارے میں آپ یہ کومنٹ کریں گے میں نے وہ ریپورٹ دیکھی ہے وہ جو نیچر میں چھپی تھی اس ریپورٹ کے مطابق اگر آپ شورٹ ڈسٹنس میں دیکھیں تو وہ بہت سارے دنیا کے بہت سارے ممالک ریاکٹرز ایسے ہیں جہاں آبادی اس کے کمپیربل ہے لیکن یہاں پہ یہ بات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے غلاہ مسور اتھر صاحب کہ کراچی کی آبادی جو ہے کروڑوں میں ہے جبکہ دنیا کے اگر ہم لوگ دیگر جو ممالک دیکھتے ہیں جہاں پہ ریاکٹرز ہیں وہاں پہ تو آبادی بڑی گھنی چونی ہے علاقوں میں ہے آپ کا کہنا صحیح ہے کہ تیس کلومیٹر میں ہمارا کینپ کا پلانٹ ان پلانٹس میں شامل ہے کہ یہاں آبادی زیادہ ہے لیکن اگر آپ اسی رپورٹ کو آپ دیکھیں تو اس رپورٹ میں کئی ریڈیس پہ آبادی کو کمپیر کیا گیا ہے اور اگر باقی اس کے کمپیرزن دیکھے جائیں تو پھر ہم وہاں سے اپزار کریں گے کہ ہماری ان کی نسبت کئی جگہ پہ کم بھی ہے اگر ہم لوگ کراچی شہر کی اگزامپل دیکھتے ہیں تو یہاں پر تو ایک آگ میں تین سو لوگ زندہ جل کے مر جاتے ہیں تو ہمارے پاس ان کو بچانے کے لیے یہاں پر کوئی سمان نہیں ہے تو ہم لوگ اگر یہاں پر کیوں اٹومک خاصہ ہوتا ہے تو اس اٹومک خاصے کو ہم لوگ یہاں پر کیسے جھیلیں گے نہیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اسی جواب بھی ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تین سو لوگ اس پر ایک آگ میں مر جاتے ہیں بیسکلی ہمیں یہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پلان کی سیفٹی کے طرف سے ہم چیزیں ساری انشور کر رہے ہیں پلاننگ ہماری ساری ہے لیکن جس طرح کے آپ انسیڈنٹ کی بات کر رہی ہیں جس لیول کے ارتکویک اور سلامی کی اس کے بعد کراچی کی جو بیلنگز اور باقی وہ ان کے بچنے کا اور وہاں کے لوگ بچنے کا امکان کتنا ہے اس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے جہاں تک ہمارے انگ پر بات ہے ڈیزائن کے حوالے سے اور پلاننگ کے حوالے سے اس کے لئے تمام اداروں کے ساتھ ایک ارمیٹی پروگرام آنڈی بنا رہا ہے تو اسفر صاحب پر یہ غور کون کرے گا یہ مجھے بتائے گا کہ یہ پھر ان باتوں پر غور کون کرے گا کیا ہر کوئی اپنی ذمہ داری سے یہاں پر کیا بریل ذمہ ہو سکتا ہے ہماری جو ریسپانسبلیٹی ہے وہ سیفٹی کے حوالے سے اپنے نیکل پاور پلانٹس کی ہے اس کے لئے ہم پوری طرح کام کر رہے ہیں جو شہر کے اندر بلنگ کوٹس کو اپلیمنٹ کرنے کی ریسپانسبلیٹی ہے سنامی کے حیزرڈ اور سیزمک حیزرڈ کے حوالے سے کہ کیا لیولز ہونے چاہیے یہ ظاہر ہے کہ اس کے متعلق تو ہم نے کچھ کہہ سکتے ہیں وہ تو متعلقہ لوگوں سے آپ پوچھیں پلانٹ کی سیکیورٹی دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے شہر کی سیکیورٹی دیکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر سر میرا اگلا سوال آپ سے بڑا ویلیٹ بنتا ہے میں چاہوں گی کہ غلام رسول صاحبی اس کے پر کومنٹ کریں کہ جس چائنیز کمپنی کے تاون سے کراچی میں یہ جو اٹومک پلانٹ لگایا جا رہے ہیں اسی بھی ون تھاؤزن اس ڈیزائن کا نام ہے تو یہ بھی ہے کہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈیزائن جو ہے دنیا بھر میں کئی ریکنائز نہیں ہے رپورٹ یہ بھی ہے کہ چائنہ میں ابھی تک اسی کمپنی کے ڈیزائن پر کام ہو رہا ہے رپورٹ یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں یہ ڈیزائن کہیں بھی فنکشنل نہیں ہے تو ایک ایسی کمپنی کو آپ یہ پہلا پروجیکٹ کیوں دے رہے ہیں جو اس سے دنیا بھر میں آج تک کہیں اپنا یہ ڈیزائن لگایا نہیں ہے اے سی پی ون تھاؤزن میرے خیال میں یہ بار ٹھیک نہیں ہے یہ ڈیزائن بالکل نیا ڈیزائن نہیں ہے یہ ڈیزائن ان پلانٹ پر بیسٹ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہے ہیں اور چائنہ میں بھی پلانٹ چل رہے ہیں سیر یہ چائنہ کی کون کون سی شہروں میں چل رہے ہیں چائنہ کی کون سی ایسی اٹومک ریاکٹرز ہیں جہاں پر اے سی پی ون تھاؤزن ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہے ہیں چل نہیں رہے اس وقت بن رہے ہیں چار پلانٹ ان کے بن رہے ہیں امریکہ میں بعد میں بننے شروع ہوئے ہیں ارسوار صاحب جو پہ یونینیم ہوگا جو پہ جو ویسٹیج ہوگا تو اس کو پھر ہم لوگ کیسے ڈمپ کریں گے جو چالیس سال سے جو ہمارا ایکسپریئنس ہے جس کہتا ہے تھا موسٹ یونینیم کو یہی پہ جو نیوکرا پاہ پلانٹ ہوتا ہے وہی پہ رکھتے ہیں کینپ میں اس وقت جو ہے وہ چالیس سال سے جو کوئی فیوریوز ہوا ہے سارا کا سارا وہاں پڑھا ہے آئیے کے سیف گارڈ میں پڑھا ہے اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ارسوار صاحب اور غلام رسول صاحب کے دوہزار یارہ کے اس اٹومک ایکسیڈنٹ کے بعد دنیا نے پھر ایک سبق بھی سیکھا اگر میں آپ کو صرف سویزلینڈ کی مثال دوں تو سویزلینڈ میں اب وہاں کی حکومت اس بات کو تیہ کر لیا ہے کہ دوہزار چونتیس تک ان کے ملک میں سے نیوکلئر سے انرجی حاصل کرنے کو اب مکمل طور پر ایویکیوئٹ کر دیا جائے گا اور اب وہ متبادل تونائی کے ذرائع پر جائیں گے تو ابھی آپ یہ بتائے گا کہ دنیا کی جو ترقی آفت و ممالک ہے وہ تو نیوکلئر پاور کو بہتک ہٹا رہے ہیں جبکہ ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں تو ہم لوگ پھر متبادل ذرائع تونائی کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں صرف سویزلینڈ نے نہیں کیا بلکہ بیلجیم نے بھی انانس کیا اور جرمنی بھی انانس کیا لیکن آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ بہت سے نئے ممالک نے انٹڈویس کیا ایک اور ایکزمپل جو سب سے اچھی میں آپ کو بتانا جاہوں کہ امریکہ نے اس سال فوکشیما کے بعد تیس سال کے بعد نیا پلانٹ بنانا شروع کر دیا ہے اس طرح یوکے نے ریسینڈلی آپ کو یاد ہوگا ہنکلے میں پلانٹ بنانے کا علان کر دیا ہے دنیا کے وہ ممالک یہاں نہیں بن رہے تھے وہاں بھی بننے شروع ہو گئے ہیں اچھا سر یہ مجھے کہیے گا کہ آپ نے مجھے یہاں پر یہ کہا کہ تیس سال بعد امریکہ میں ایک اور اٹومک ریاکٹر بنایا جا رہا ہے تو دوسرے یہ کہے گا کہ وہ کس شہر میں بنایا جا رہا ہے اٹومک ریاکٹر امریکہ میں اور اس کی آبادی جو ہے کیا کراچی تھی تھی ہے اس سے کم ہے زیادہ ہے وہاں بلکہ میں نے ایک صرف تو شروع ہوا وہاں اس وقت چار کا منصوبہ ہے اور وہ ان کی وہ سٹیٹس ہیں جوجیا میں ان کے صدرن الیکٹرک والے بنا رہے ہیں ان کے قریب شہروں کی آبادی کیا ہے اس وقت تو مجھے فیلحال یاد نہیں ہے لیکن وہ ان کے ان سٹیٹس میں ہیں جہاں آبادی ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید بیسے تو ہم پاپولیشن کنٹرول کرنی سکے شاید اسی طرح کوئی کروڑ ڈیڑھ کروڑ کی کمی ہو جائے آبادی میں عرصے پاک قدرتی وسائل اور مادنیات سے مالا مال بلک ہے مہرین کے اختلاف کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ جب متبادل ذرائع تبانائی موجود ہے تو پرخطر ذرائع کیوں اپنائے جائے میں حیران ہوں ویسے اس بات میں کہ حیرتیں اس ملک میں ختموں نے میں نہیں آتی حکمرانوں کی کیلسنس اور ان کی انسانی زندگی اور انسانی شرف اور انسانی احترام اس کے حقوق ان کے لیے کوئی بلکل بیمانی بات ہیں اور ان کے نزدیک اس ملک کے عوام کے اتنے حقوق بھی نہیں ہیں جتنے پالتو جانوروں کے ہوتے ہیں اگر یہ لگتا ہے اور خدا نہ خواستہ کل تو وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ویسے تو ہم پاپولیشن کنٹرول کرنی سکے شاید اسی طرح کوئی کروڑ ڈیڑھ کروڑ کی کمی ہو جائے آبادی میں اصل بات یہ ہے کہ میڈیا کو جو کام آپ کر رہے ہو یہ میکرو لیول پہ بڑے لیول پہ ہونا چاہیے اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے تمام چینلز کو دنیا بھر میں ڈیموں کے قیام تھرکول وینڈ انرجی شمسی دونائی جیسے قدرتی اتیاد کا استعمال کر کے مسائل پر قابو پایا جا رہا ہے بیسے تو ہماری یہی دعا ہے کہ یہ نیوکلئر ریاکٹر لگے اور اچھے طریقے سے کام بھی کرے کیونکہ ہماری ضرورت ہے بجلی شارٹ فال بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن اگر یہ تمام طرح چیزیں ہیں اگر اس کی قیمت یہ ہے کہ اگر وہ طریقے ہیں بجلی حاصل کرنے کے لئے بہت سے چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں میں بڑے ڈیموں کی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ سیاسی طور پر متنازع ہیں لیکن چھوٹے ڈیم بنا کر ان سے بجلی حاصل کی جا سکتی ہے یہاں شمسی توانائی ہے اور وافر مقدار میں ہے اور بہت زیادہ استعمال ہو سکتی ہے پھر وینڈ انرجی ہوا جب ہوا کے رخ سے تیز ہوا سے ہم بجلی حاصل کر سکتے ہیں اور اسے اتنی زیادہ بجلی حاصل کی جاتی ہے انڈیا میں کہ وہ انڈیا کے نیوکلئر سے زیادہ ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انڈیا اپنے وینڈ انرجی سے زیادہ انرجی حاصل کرتا کراچی کے پاس کیٹی وندر پہ جو علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے حساب لگایا ہے کہ ہوا کی توانائی بہت زیادہ ہے تیز ہزار میگا وارٹ تک کی وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہوا کی توانائی کی کپیسٹی ہے تیز ہزار میگا وارٹ یہاں پہ ہم ادھر جو بات کر رہے تھے وہ جارہ سو اور گارہ سو بائیس سو میگا وارٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ تیز ہزار میگا وارٹ کی بات ہو رہی ہے جہاں تک نیوکلئر انرجی کا تعلق ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر تو آپ کو لگانا ہی ہے تو لگائیے مگر اس طرح سے نہ لگائیں کہ ہماری جانے خطرے میں پڑ جائیں ماہرین کے نزدیک محفوظ جوہری ریاکٹر پروجیکٹس اور ان پروجیکٹس کا انسانی عبادیوں سے مؤینا فاصلے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے 1948 سے تاحال ہونے والے نیوکلئر ریاکٹر جیسے حاصلات کے لیے نہ تو کراچی کی عبادی متحمل ہے اور نہ ہی حکومتی انتظامیت تیار ہے محترم وفاقی وزیر نے انتظامیہ کی تیاری پر بڑے اتمنان اور اعتماد کا اظہار کیا جبکہ انتظامیہ کراچی کی اکثر منصوبہ بندی سے سرے سے لاعلم ہے جوہری اداروں کی تمام تر توجہت نیوکسر منصوبوں کو محفوظ بنانے پر ہے لیکن کسی بھی ناگہانی حادثے کی صورت میں انسانی عبادیوں کی حفاظت ان کے دائرے کار کا حصہ نہیں ڈریکٹر اپلائیڈ سسٹم انیلیسس ڈویزن نے امریکہ میں لگنے والے جس پروجیکٹ کا تذکرہ کیا اس منصوبے کو خود وہاں کے چیئرمن نیوکلیر ریگلیٹری کمیشن کی تنقید کا سامنا ہے جبکہ لگائے جانے والے علاقے سے فاصلے پر موجود آبادی صرف 23000 سے کم ہے جس کا کراچی سے کسی صورت موازنہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ تنقید اگر کسی وجہ سے ہو رہی ہے اور وہ وجہ صحیح ہے تو بسم اللہ ہم وزیر آزب پاکستان کے اس خوش آئین فیغام پر یقین رکھتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ مضبط تنقید پر مضبط پیش رفت کی جائے گی آج کی شو کے لیے آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ڈی ٹی ایدرویٹ ایکسپریس نیوز ڈی وی پر خورت الین حاشمی اور دیکھ تو کی ٹیم کو اجازت دیجئے اس فیغام کے ساتھ کی ترقی اور شعور کے لیے بس اتنا کر کہ دیکھ تو